پردیب سر آپ سے میں دو بیگراؤنڈ بتا کے سوال پوچھ رہا ہوں تھوڑا لمبا سوال ہے اس کے لئے معافی چاہوں گا ہم نے دیکھا سشان سنہ کی کیس میں کیا ہوا ہے سب کو پتا ہے سشان سنہ کے ساتھ کیا ہوا اس کے کیس میں کیا ہوا سب کو پتا ہے اس پورے معاملے میں ایک ابھی اشوک ونکھڑے سر نے ایک سوال کھڑا کیا میرا بڑا سوال یہ ہے کہ اس ہمام میں سب ہی نربست رہیں تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ صرف سچن بجے تک بات آکے رک جائے گی وہ بلی کا بکرا بنے گا اور باقی سب پھر وہی دھندہ چلتا رہے گا لیکن نشان جی یہ جو آپ کی آشنکہ ہے یہ صحیح ہو سکتی ہے مہاراشت میں اور پردیشوں میں بھی ہے لیکن مہاراشت میں چونکہ پیسہ بہت ہے یہ آرثک راجدھانی کیول وائٹ منی کی نہیں بلیک منی کی تو یہاں پر جو ہے سٹیکس پیسے کو لے کر بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں دوسری بات یہ پولیٹیشن، کریمینل اور پولیس کا جو نیکسس ہے اس کا ایک بہت بڑا کیس ہے یہ بہت بڑا اُدارد ہے مہاراشت پورے دیش میں اکیلا ایسا راجے ہے جہاں سرکار کسی بھی پارٹی کی ہو دھندہ پولیٹیشنز کا چلتا رہتا ہے وہ بھی بکش میں رہے یا ستہ بکش میں رہے ایسا ایکہ جو ہے پولیٹیشنز کے بیچ میں اور کسی راجے میں نہیں جو مہاراشت میں ہے اس لیے سرکار کسی کی ہو یہ کیول بگری کا فرق ہوتا ہے کہ کس سرکار کے رجیب میں کم وصولی ہوتی ہے کس میں زیادہ وصولی ہوتی ہے یہ سرکار چکی تین پارٹیوں کو مل کر بنی ہے اور ان تینوں پارٹیوں کو معلوم ہے کہ جب تک سرکار چل رہی ہے تب تک ساتھ ہے اس کے بعد ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس کی کوئی گاریٹی نہیں ہے تو اس لیے زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکیں دوسرا سچین وازے کا کیس اگر دور تک جائے گا تو یہ پولیٹیشنز نہیں بچنے والے وہ آنچ وہاں تک جائے گی اور آنچ وہاں تک جائے گی تو کون کون پھسے گا پرانے کیس بھی کھل سکتے ہیں اس میں دوسری پارٹیوں کے لوگ شامل مل سکتے ہیں تو اس لیے اس کی کوشش ہوگی کہ ایک سیما کے بعد اس کو اوپر نہ جانے دیا جائے وہاں اس کو دبا دیا جائے اب اس میں نربھر کرتا ہے کہ یہ کتنی نشپکشتہ سے اور کس طرح کی جانچ کرتا ہے اگر جانچ اس کی آگے بڑھتی ہے جس طرح سے ابھی تک سنکیت مل رہے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ آزار بھارت کا سب سے بڑا گھوٹالا اس طرح کے نیکسس کا ثابت ہونے والا ہے